اسلام علیکم میری فیبری سیسٹرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گی اور میں بھی الحمدلللہ خیلیت سے ہوں ویلکم بیک ٹو سب ایسیز ولوگز جی آج دھجتے ہیں اور آج دن کا آغاز الحمدلللہ اللہ کے فیارے نام سے کیا گیا ناشتہ ہو چکا ہے اور اب جو ہے باقی دن کے کام روٹین کے کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں آج جس اب جانتے ہیں جو میرات ہے اور آج جو ہے وہ ختم بھی ہے میرے والدین کا والدین زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں کیسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو انمول ہوتے ہیں جو پھر نہیں ملتے ہیں اس لئے ان کی قدر کریں اور ان کی خوب خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے اور ایک منٹ کے لئے بھی کوئی ایسا دل میں آپ کے خیال آئے کہ آپ والدین سے ملیں تو آپ ضرور جائیں انتظار نہ کریں کوئی روکے بھی تو بھی انتظار نہ کریں اور جائیں کیا پتہ ہو وہ آخری وقت ہو آپ ان سے مل لیں یہ بہت اہم دن ہوتا ہے آپ کے لئے یہ بہت اہم بات ہے کہ والدین کے دنیا سے جانے سے پہلے آپ انہیں انہیں مل لیں ان کو دیکھ لیں ان سے کچھ کہہ دیں بشک وہ نہیں سن رہے ہیں یا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے دل کو تسلیت ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے تو اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا میری والدہ کیا چھ سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھے اور ہم میرے والد صاحب کے بھی ہو گئے ہیں اور آج میں ان دونوں کا ختم ڈلا رہی ہوں میرے والد صاحب کو ساکھ بہت پسند تھا میں نے سوچا کہ میں ان کو خوش کروں ہوں خوش ہوں گے کہ میری بیٹی نے میری پسند کی چیز مجھے بھیجی اس مات کا احساس پہلے نہیں ہوتا انسان روٹین میں سب چیز کو گرانڈڑ لیتا ہے اپنے والدین کو ان رشنوں کو ان محبتوں کو یہ کی نہیں علم ہے یہ محبتیں یہ رشتے کتنے قیمتی ہیں اس کا اُس سے تب پتہ سلتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں اور بس یادیں رہ جاتے ہیں ان کی باتیں رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن بچوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ان کا خیال رکھا بڑھاپی میں ان کو ان کی کیر کی انہوں نے جنت کمالی اور ایسا ہی ہوتا ہے جو بچے جندگی میں اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتے ہیں وہ ہی بچے جنت کمالیتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو بچے ہیں ان کو یہ میسیج پہنچے کہ وہ کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ بیہیو کریں ان کی خدمت کریں اور کوئی بھی اونچ نیچ ہو کوئی افتک نہ کریں ان کے ساتھ تاکہ ان کے لئے کوئی زندگی میں پشتا ہوا نہ ہو اور ان کے والدین کی دعائیں مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہ کامیابی و کامرانی دنیا آخرت کی سمیٹھ ہیں کیونکہ یہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاری ہیں والدین کے لئے اچھی اولاد اور جب وہ یہاں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو عبادت ہے ان کے جو پڑھائی ہے یہی ان تک پہنچتی ہے اگر آپ کے میری ویڈیو اچھے لگے ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازم کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اور میرے والدین کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جاند الفردوس میں جگہ تھا فرمائیں اور دوام کے صغیروں کے بھی رکھنا وہ آپ فرمائیں شکریہ موسیقی 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 کبر کو تھنڈا اور خوش آدھا فرما اور اکرین دروانوں کو سب جمیر اور آدھر آسان مطلب فرما